اسلام علیکم آج ہم موجود ہیں تنویر حاشمی صاحب کے ساتھ جو کہ سینئر جنرلسٹ ہیں روزنامہ جنگ کے تو آج ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے جو سر کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھی ریسنٹلی این آر سی سی بھی امائیمنٹ ہوئی ہے انڈیا کے اندر سیٹیزنشیم ایکٹ جو انہوں نے منظور کیا ہے تو اس اندر جس سر سے مائنورٹیز کی جو ہیومن رائٹس ویولیشن ہوئی ہے اس کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جنوبی اشی ہے کہ اوارال کلائیمنٹ ایک چینج ہوگا یا اس کی اس ریجن کی اوارال ریجن کی سکیوڑی کو کیسے متاثر کر سکتا ہے وہ جی پہلے تو یہ سمجھنے کے ضرورت ہے کہ جو انڈیا کے اندر جو ان کے سیٹیزنشیم ایکٹ کے اندر کیا ہے وہ کیا ہے بیسیکلی انہوں نے جو چینجنگز کی ہیں وہ یہ کی ہیں کہ وہ تمام سپیشلی تین جو ملک ہیں پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش ان ملکوں سے جو بھی تارکین وطن انڈیا کے اندر آئے ہیں یا آئیں گے ان کو انڈیا کی شہریت دی جائے گی ماں سوائے مسلمانوں کی یعنی مسلمانوں کو نہیں دی جائے گی باقی جتنے بھی مذائب ہیں ہندو ہیں جین ہیں سکھ ہیں ان کو تو سٹیزن کپ دے دی جائے گی جب وہ اپنی ڈاکومنٹس دیں گے کہ وہ وہاں سے کسی وجہ سے بھی بے دخل کیے گی لیکن مسلمانوں کے ساتھ امتیادی سلوک یہ کیا گیا کہ مسلمانوں کو اس سے نکال دیا گیا ہے کہ مسلمان اگر آئیں گے تو ان کو نہیں دیا جائے گا اس سے یہ نقصان ہوا ہے اور ہوگا کہ جو بھی مسلمان پہلے سے انڈیا کے اندر گئے ہوئے ہیں چاہے بنگلہ دیش سے پاکستان سے یا افغانستان کے اندر وہ لاکھوں کے تعداد میں ہیں اور ان کی شہریت ایک لمحے کے اندر منصوب ہو گئی ہے ایک طرح سے ان کو اپنی شہریت کی تصدیق کے لیے ڈاکومنٹیشن کے لیے بھی ان کو نکال دیا گیا ہے اس کا امپیکٹ یہ آئیں گے کہ جو لاکھوں کے تعداد میں مسلمان ہیں گو کہ جو وہاں پر ایجیٹیشن ہو رہی ہے اس کے بعد سے انڈیا نے یہ کہا کہ ہم اس کو فوری طور پر امپلیمنٹ نہیں کریں گے لیکن آج نہیں کریں گے تو کل کریں گے اور اس کے فوراں بعد وہ جو مسلمان ہیں جن کی شہریت ختم کر دی جائے گی اور کر دی گئی ہے ان کو گریفتاریاں شروع ہو جائیں گی اور ان کو یہ آرڈر دے دیا جائے گا کہ وہ ملک سے نکل جائیں انڈیا سے نکل جائیں یعنی انڈیا صرف ہندو سٹیٹ کے طور پر جو بہت بڑا سیکروریزم کا ملک کلاتا ہے وہ مسلمانوں کو وہاں سے بے دخل کرنے کے اکمات جاری کر دے گا اور لاکھوں کے تعداد میں جس وقت مسلمانوں کو وہاں سے بے دخل کے آرڈر ملیں گے تو وہ دوسرے ملکوں کی طرف جائیں گے ایک بہت بڑا امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا اور اس سے اس خطے کے اندر جنگ کا بہت بڑا خطرہ ہے اور خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا امتیازی سلوپ وہاں انڈیا کے ساتھ ہوگا اور وہاں اس سے بہت بڑی مسلمانوں کی قتل و غردگری کا بھی خطرہ ہے تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی جس طرح ایرانی جنرل کی ہلاکت ہوئی ہے ایراک کے اندر تو اس سے بھی اس آورا خطے میں ایک دی سٹیبلیٹی یا جو سیکیورٹی خطشات نے جنرل جنم لیا ہے اور آرڈی انڈیا میں یہ سیچویشن چل رہی ہے اور مقبوضہ کشمیر کی سیچویشن بھی تری سیونٹی اے کے بعد جو کافی ڈیفرنٹ ہے تو کیا سمجھتے ہیں اسے پاکستان کو کوئی سیکیورٹی خطشات اس آورا جو ایک کلائیمنٹ بن رہی ہو سیچویشن بن رہی ہے اسے کوئی خطرہ لاکھ ہو سکتے ہیں جی بہت زیادہ پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ خطرہ آ رہی ہے کیونکہ پاکستان انڈیا جو ہے وہ ایک موقع کی تلاش میں ہے کہ اس کو موقع ملے تو وہ جو اس کے اندر جو ایجیٹیشن کی لیر آئی ہوئی ہے جو مظاہری ہو رہے ہیں مودی سرکار اس کو اس کا اثر زائل کرنے کے لیے وہ پاکستان پر اٹیک کرے اور ان کی جو توجہ ہے وہ ڈائیورٹ کرے یہ تو اس کا بہت زیادہ چانسے تھے کہ جو ہی خطے کے اندر ایسے صورتحال ہوگی تو انڈیا پاکستان کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے اور ویسے بھی پاکستان کو جو طاقتیں ہیں وہ دوسری جو عالمی طاقتیں ہیں وہ اس کو میدانے جنگ بنانا چاہتی ہیں انڈیا کے ساتھ ملتا اور انڈیا کو ایک بہت اچھا یہ موقع مل سکتا ہے اس سے جو ایران کے اندر صورتحال ہوگیا اگر ایران کی وجہ سے وہاں پر مشکبستہ میں جنگ شروع ہو جاتی ہے اور دیفنیلی پاکستان اس کے لئے پیٹ سے نہیں بچ سکے گا اور انڈیا جو ہے وہ بھی پاکستان پر اٹیک کر سکتا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک یو بیٹ سر آپ نے محصر میں ٹائم دیا اور آپ نے جو اتنی ایک سہر حاصل گفتگو کی بہت شکریہ سر مربانی